اے موتر علی سرکار میں جو مردہین ہوں کیا میں بھی آئے اے تو آنے مردے نے میں کہا میں سانے جو پشاب علی موڈر لوائی سی دن میں سو جو پشاب آتا اس کو اب آپ اندازہ کریں اوپر ہمیں لیکنی لے ہیں جہاں سے وہ نیچے سے پشاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی ڈیرمنٹ لگتا ہوگا ایک ڈیرمنٹ لگا لے اوپر جانے میں ڈیرمنٹ نیچے لانے میں تو وہاں بجے داردور بھی دارتا ہوگا جو منٹو ڈیرمنٹ اس کا لگا لے تقریباً پانچ منٹ سی موتر بنتا ہے پائیپ منٹ پر موتر یہ بنتا ہے اب ہمپی کھپی آدمی میں کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا تو وہ پانچ سو منٹ بن گئے یہ میں بھول رہا ہوں تقریباً کچھ ساڑھے آٹھ یہ نو گھنٹے بنتے ہیں جو آٹھے نو گھنٹے پشاب کرتا ہو وہ دنیا کے باقی کام کیسے کرے گا میں کیا اس کا سکور تو سو تھا سینسری مارتا تھا پشاب کی وہ اپنا سکور کیا ہے کہ اللہ میں نے معاف کرنے ہو میں نے معاف کرنے ہو میں مجھے کسی نہیں گال کرا تھا کہہ نہیں وہ سکے کہ بچے تجھے چھوڑنا نہیں آج آج مناظرہ بھول گا بیتھا ہوا یوں کر کے کام پرائے چل میں کچھوڑ ساری بات ہوئے مجھے یہ بتا کہ مردہ کادیانی کھانا کیسے کھا کہ اندر جی میں نو نہیں پتا کہ درفتے مو لکھ لانت چلے تے کہ نو پتہ نہیں رو ٹھیکی میں پتہ میں نے بیٹے کو آواز دی کہ ان لگے جی مو لگے ہو نا میں کہا تیل آگیا ہور پر کچھ نہیں مو گون دے سیرت المیدی میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح مو لانت اللہ لائے جب کھانا شروع کرتے رتوجہ لکھئے کہ اس بات پہ تو پہلے سوکا لکمہ توڑ کر مو میں ڈالتے اور اس کے بعد جس پلیٹ میں شوربہ ہوتا اس میں شہادت کی انگلی ڈبو دیتے اور سوکا لکمہ پہلے مو میں ہوتا تھا شہادت کی انگلی اس میں ڈبو کر یوں کرتے صدقے ہو کانے یاں چھوٹی رہا بچیا شہادت کی شنگلی شوربے میں ڈبو کر یوں کرتے میں نے بیٹے کو آواز بھی اتفاق کی بات اس کے بخت گھر میں شوربہ پکا ہوا تھا میں نے بیٹے سے کہا ایک روٹی اور شوربہ نہیں ہے میں نے جلی سے زرم ایمان آیا ہے اس کو کھانا کھلانا آج شوربہ آگیا روٹی آگئی اب سامنے پڑی ہے اس کے سارے ساتھی کہہ لکھا ہاں وہ کھانی رہا اور میں نے کہا جھوٹے یہی تمہاری پچاند ہے ہمیں بتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنن خدا کی قسم حضم سے بڑی ہی خوشی کے ساتھ ادا کریں وہ مردود پسکی کوئی بات بھی نہیں مانتا چل میں نے کھا روٹی کھا اب روٹی نہیں کھا رہا اچھو لڑکوں میں سے کیا کہتا ہے کہتا چل یار یہ تو تیری مردی روٹی کھا یا نہ کھا لیکن ایک مطفلہ وہ درہ کر کے دکھا دیا وہ کر کے دکھا دیا روٹی پڑی ہوئی ہے میں نے ماف کر دیوں میں نے ماف کر دیوں میں نے ماف نہیں کرنا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤے کبھی کسی کا مفہول رہا ہے وہ سارے سمجھے کن سمجھے ماشاءاللہ بڑے باز ہوں گے آپ بھی نکتہ ورہاں شیطان بڑے بڑے لوگوں کے پاس آیا انہیں بہتانے کی کوشش کی ہے کہیں کام کیا ہوا کہیں ناکام ہوا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا آپ نے بریزستان میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے آپ کے فرماتے ہیں کہ میں نے یقا یق دیکھا کہ آسمان نور سے بھر گیا اور اس میں نورانی تخت تیرتا ہوا آیا اور اس پر ایک بڑی وزیر شکل کا اس سے کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے بڑا خود صورت ہے اس نے مجھے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی میں تیرا رب ہوں اور میں کچھ سے اتنا راضی ہوں تیری عبادت و ریاضت سے کہ آج کے بعد تمہیں نماز معاف ہے وہ اللہ والے تھے سلوک کی مندلیں تیکھی تھیں قرآن و صندوق کا علم ان کے سینے کے اندر تھا پروردگار کی رحمتیں ان کے ساتھ تھی انہوں نے سوچا کہتے میں نے فوراں سوچا کہ نماز کو نبی علیہ السلام کو معاف نہیں تھی میں کہاں سے آگیا کہ مجھے معاف ہو جائے کہنے لگے میں نے فوراں سمجھا یہ سیطان اور علیہ کہا اعوذ باللہ خمیلی سیطان الرجیم لکہ جک و سارا نور ختم ہو گیا اور پورے آسمان پندیرہ چھا گیا لکہ تو بندیرہ چھا گیا اور مجھے غاب آواز آئی اس کے بعد کہہ شیخ عبدالقادر جیلا نے تجھے تیرے علم نے بچا لیا آپ کہتے ہیں میں نے فی البدی جواب دیا نہیں میرے رب کے حضل نے مجھے بچا لیا فرمایا کہتے تھے کہ اس کا یہ دوسرا سوال تھا وہ پہلے سے زیادہ خضرناک تھا اسی طرح بڑے بڑے کے پاس کیا جوتے تھا نے واپس آیا وہ مرزے کے پاس بیا گیا یہ بات مرزے نے خود لکھی ہے مرزے کے پاس آیا کہہ مرزے میں تیرا رب ہوں اس نے کہا نمستے انہوں نے کہا تو تھی چکو کام فٹ کر لیا اس نے یہ مرزے نے خود لکھا ہے کہ رب میرے پاس آیا نعوذ باللہ اور اللہ نے رجولیس کا اظہار کیا جس سے میں حاملہ ہو گیا اور دس مہینے کے بعد وضع حمل ہوا دس مہینے کے بعد وضع حمل ہوا اور پیدا کیا ہوا میں میں سے میں پیدا ہو گیا میں میں سے میں پیدا ہوا یہ دنیا کی باہر شخصیت ہے جو میں ولد میں ہے یہ اللہ کا پتھا پوری کائنات میں ایسا فرد ہے جو اپنا باق خود ہے جس نے اپنے ساتھ خود مواشر کی اور اب خود ہی پیدا ہو گیا اب کہتا دس مہینے کے بعد وضع حمل ہوا میرے دوستوں یہاں پہ رکھ کے ایک منٹ سوچئے اس کا حمل دس مہینے کا ہوا دس مہینے بعد کون تعدہ ہوتا ہے ان کی بار میں برادی جانا اور تعدہ ہوتا ہے یہ خاص چیز ہے دس مہینے کے بعد کھوٹی بچہ جنم دیتی ہے کھوٹی یہ مر رہی ہیں دی کھوٹی سوئی سی دس مہینے کا عمل کھوٹی کا ہوتا ہے ان کی کھوٹی تھی جس نے بچہ جنم دیا دس مہینے بعد میں پیدا ہوا اور مرزے نے میں حرام رہ گیا اس کی ایک کتاب میں پڑھ کر مرزا کہتا ہے میرے ساتھ ایک دفعہ سام عاملہ ہوا کہ مجھے مکد کے راستے چالیس دن تک ہون آتا رہا بھئی سیطان جیسا بھی ہے جہاں بھی ہے ہے تو بڑا طاقتور نا اور مولانا عبدالشبور دین پوری فرمایا کرتے تھے مرزے میں تجھے سلیوت کرتا ہوں کہ تُو سیطان کو برداشت کر گیا تُو جہاں دیتے ہیں کہ تُو سیطان دا ٹھوکا ٹھکوا کے بھی بچ گیا چالیس دن تکہ تک ہون آتا رہا بندہ پوچھے کہ خونی آنا تھا اور تُو سیطان کا سربت آنا تھا لے رہے ہیں تمہاں سے پیڑے ان جاؤ تو میں نے اس سے پوچھا تو کیا پروگرام ہے مبھول ہونے گا اے بین ماب کیا تھیوں بین ماب دردوں میں دوبارہ کدھی تبلیغ نہیں کرانگا بین ماب کرتے ہیں مرزا قادیانی کے اولین مکتب کے ساتھ تھی مولانا محمد حسین بطالوی یہ گھر مقلب ہوگی بہت بڑے عالف گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور میں ایک اتھے پڑا کرتے تھے بچپن کا زمانہ تھا وہ بھی قادیان کے رہنے بطالے کے رہنے والے تھے مرزے بھی کی تحصیل بطالے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک ذات کو میں اور مرزا قادیانی رفعہ آجت کے لئے گئے اور رات بھی کہتے ہیں برسات کی تھی تو اس برسات کی رات میں جگنوں بہت ہوتے ہیں برسات کی راتوں میں تو مرزا قادیانی نے رفعہ آجت کے دوران وہاں سے ایک جگنوں پکڑ لیا اب مٹھی میں اس کو بند کر لیا اب دیکھیں بچپن سے کتنا حرامی آئیے مٹھی میں اس کو بند کر لیا تو اس کی جو پچھ سی وہ اس طرف رکھ لی مو اس کا آگے دبا لیا تو کہتے ہیں محمد سین ہم لوگوں کو بے وکو بنا کے بڑا پیسہ کما سکتے ہیں اس نے کہا کیسے ایسے کہ میں کہوں گا لوگوں دیکھو میری مٹھی میں سے